شیطان آپ کو توبہ کرنے سے منا نہیں کہے گا وہ کبھی نہیں آپ کو توبہ کرنے سے روکے گا لیکن وہ یہ باتہ اسے کہے گا آپ توبہ تو کرو لیکن تو کام تم کارے ہو توبہ کے بعد بھی تم وہیں کام کرنا کبھی نہ چھوڑنا یہ شیطان چاہتا ہے توبہ کا مطلب آپ نے پرانی انسانیت کو اتار دیا یہ سمسی کو قبول کرنے کا مطلب اس کے کلام کو ماننے کا مطلب آپ نے پرانی انسانیت کو اتار دیا لیکن کلیسیا میں تو آج اکسریت زیادہ پائی جاتی ہے وہ پرانی انسانی کو اتارتے نہیں اور نہیں کو بھی پہنے کی کوشش ہے اب ان کا ہار کس طرح آتا ہے اب مالو یہ میری پرانی انسانیت ہے یہ کیا ہے تھوڑی تیری اب میں نہیں بھی پہن رہا ہوں اوپر میں نے کیا کہ یہ اوپر نہیں بھی پہن رہا ہوں اب نیچے پرانی ہے اوپر کیا ہے بڑا سونا لگنے ہیں نا اب آپ کو ہنس رہی ہو کیوں ہنس رہی ہو کیونکہ میں نے پہلی انسانیت کو نہیں اتارا کبھا پتہ اگر مسیحوں کو دیکھ کر رہو کیوں ہستے ہیں دونوں طرح کی انسانیت اس کے امتے نظر آتی ہے پرانی بھی اور نیب دونوں طرح کی تعلیم جو نئی تعلیم ہے جو نئی انسانیت ہے وہ ان کی باتوں سے نظر آتی ہے اور جو پرانی انسانیت ہے وہ ان کے کاموں سے وہ ان کے کاموں سے نظر آتی ہے ہم باتیں تو خدا کے گلاب کیے کرتے ہیں لیکن جھوٹ سے میں جب جھوٹ بول دیا تو بڑا جا جاتا ہے اس میں ابھی تک کونسی انسانیت ہے آج کی کلیسیا اس طرح سے بنتی جا رہی ہے اور یہی وہ کریکٹر ہے جس سے خدا کو نفرت اس نے کہا یہ سرک ہو جا ایک انسانیت رکھ یا نہیں یا پڑا نہیں نیم گرم دونوں طرح کی انسانیت یہ اور شیطان آج اس طرح کے لوگ کلیسیا میں تیار کھانے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں نے فکزم لیا قوبہ کی لیکن آپ ان کی گالیاں سنو آپ ان کے پاس بہت جاؤ آپ ان کے جھوٹ سنو تو وہ اسی طرح بولیں گے یہ آپ کی پرانی انسانیت ہے اس نے کہا کلیسیاں ہر سے سنو اور اپنی اکل کی رہانی حالت میں نئے بن جاؤ بن دے جاؤ نئی انسانیت کو پہنے جو خدا کے قطابق سچائی کی راست پاس کی اور پکزگی میں پیدا کی گئی ہے بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ چھوڑ کرنے پڑوسی سے چھوڑ کرنے پڑوسی سے